ایسی اللہ حضرت شیطان الرحیم بیشت اللہ حضرت شیطان الرحیم عزیزان امان شعب کا دو اطوار مسلسل درس کا ناغا رہا تیس کے اطوار کو تو موسم کی خرابی کی وجہ سے درس ہونے ہی سکا تھا تیس کے اطوار کو درس کا خصوصی معذو تھا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید میں اس لیے تجید داشت یاد داشت کے لیے خاص طور پر یہ عرض کر دوں کہ سورہ النحل کا امودی موضوع مرکزی نکتہ قرآن کریم کا معاشی نظام ہے اور اس نظام کی بنیاد اس ایمان پر ہے جیسا کہ آیت سترپن نے کہا گیا ہے وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ یہ ہے وہ ایمان اس جماعت کا جو اس نظام کی اقامت کے لیے کھڑی ہوتی ہے ایمان اس کا یہ ہے کہ جو نعمت بھی یہاں میسر ہے وہ میری نہ اپنی پیدا کردہ ہے نہ ذر خرید ہے نہ ذراست میں آسکتی ہے یہ میری ملکیت نہیں ہے یہ خدا کی طرف سے ملکی ہے اب ہمارے ہاں یہ لفظ نعمت تو عام سامان رزق کے لیے نہیں لاتا اور نعمت تو بہت بڑی سی چیز ہوتی ہے لیکن عربی زبان میں تو یہ لفظ بڑا ہی ملکی ہے تو ہر قسم کے سامان زندگی اور جس میں شادابیاں اور سرفرازیاں دونوں آ جاتی ہیں ان تمام کے لیے یہ ایک جامع اسطلاح ہے عربی زبان کے تو ایمان یہ ہے ایک مرد مومن کا اس جماعت کے افراد کا کہ جو قرآن کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اٹھتی ہے کہ دنیا میں جس قدر سامان عزیزت ہے اس میں جس قدر خوشحالیاں سادابیاں نعمتیں سرفرازیاں یہ تمام کے تمام کے جتنے اسباب و ذرائع ہیں وہ سارے خدا کی طرف سے ملتے ہیں وہ ہماری ملکیت نہیں ہیں تو پہلی چیز تو قرآن نے بنیادی طور پر یہ کہی اس کے بعد یہ کہا اس نے آیت اکٹر میں کہ یہ تو اسباب و ذرائع رزق ہیں ان میں سے رزق حاصل کرنے کی صلاحیت یا انسان کی ذاتی قابلیت اور استعراض یہ مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہے اور کہا کہ یہی سے باطل نظام کی بنیاد پڑتی ہے یہ لوگ کے جنہیں یہ صلاحیتیں وافر حاصل ہوتی ہیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں دوسروں کے مقابلے میں اور اس زیادتی کی بناہ پر وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اقتصاب رزق کر لیتے ہیں زیادہ کما لیتے ہیں وہ اس اپنی کمائی کے محاصل کو اپنے ذاتی ملکیت سمجھ لیتے ہیں حالانکہ یہ اس بنیادی ایمان کے خلاف ہے ان کی محنت تو اپنی ہے لیکن یہ ذرائع رزق کے اور یہ صلاحیتیں جو ان کے اندر تھی یہ ان کی اپنی نہیں ایمان ان کا یہی تھا کہ یہ خدا کی طرح سے ہے لیکن یہ انہیں اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے زائدہ ضرورت چیز کو دوسروں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کیوں دے دیں کہا کہ یہ جو تصور ہے ان کے ذہن میں کہ کیوں دے دیں تو یہ اس بات کا چیلنج ہے خدا کو کہ جس چیز کو تم نے نعمت کہا ہے سامان رزق کہا ہے وسائل پیداوار کہا ہے انسان کی ذاتی صلاحیتیں کہا ہے اور کہا بھی یہ ہے کہ وہ خدا کی دی ہوئی ہیں یہ اسے چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے یہ بھی ہماری ملکیت کی چیزیں تھی اس لئے ان میں سے جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ ہماری ملکیت ہے کہا یہ چیلنج ہے خدا کو اور اسی کا نام اس نے یہ کہا ہے کہ افا بالباطل یوم نون و بے نعمت اللہ ہم یا قرون ہماری دی ہوئی یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کی اس طرح سے ناس پاس گزاری انہیں اپنی ملکیت سمجھ کر ان کے محاصل کو اپنی ہی ملک قرار دے دینا کہا کہ یہ چیز ان نعمتوں کا انکار ہے اور یہ ایمان باطل پر ایمان ہے آپ دیکھئے یہاں میں نے کہا تھا اس لئے بھی کہ ہم تو جب ایمان کہتے ہیں تو ایمان کا ایک ہی محوم ہوتا ہے یعنی مہارہار اللہ پر ایمان حق پر ایمان دوسرے شکھ ہوتی نہیں یہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں یہ بات غلط ہے یہ جو اس سے متضاد مذریعہ حیات رکھتے ہیں یا متضاد نظام معیشت دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں جسے نظام سرمایہ داری کہتے ہیں یہ بھی ایک ایمان پر مدنی ہوتا ہے اور وہ ایمان ان کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہماری اپنی ذاتی ملک ہے یہ ایمان بالماطل ہے ایمان بالحق نہیں ہے میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو آج یہ دوسرے انداز کا نظام قائم کر رہے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم دھاندلی سے ایسا کر رہے ہیں وہ اس کے حق میں یہ دلائل دیتے ہیں کہ نہیں کسی دوسرے کو انٹرفیر کرنے کی اجازتی نہیں ہونی چاہیے کسی ایک فرد کے معاملات میں یا ایک فرد کی املاق میں ملکیہ کا حق ہونا چاہیے رائٹ ہونا چاہیے پرائیویٹ پراپٹی کے اوپر اور اس رائٹ کو کوئی چھین نہیں سکتا یہ ایک نظریہ ہے زندگی کا یہ تو دھاندلی ہوتی ہے نا کہ ڈاکو آیا اور اس نے آکے چھین لیا کسی سے اسے ایمان نہیں کہا جاتا یہ غصب ہے یہ دھاندلی ہے ایمان یہ ہے کہ نظریہ یہ بیان کیا جائے کہ نہیں صحیح نظریہ یہ ہے کہ کسی کی ملکیہ کی اندر کوئی دوسرا انٹرفیر نہیں کر سکتا مداخلت نہیں کر سکتا یہ ہے نظریہ نظام سرمایہ داری کا اور وہ اس کو بطار آئیڈیالوجی کے اپنے سامنے رکھنے ہیں ان کا ایمان ہوتا ہے اس کے اوپر تو قرآن کہتا ہے کہ یہ دو قسم کی آئیڈیالوجیز ہیں جن کے اندر آپس میں جن میں تکراؤ ہوتا رہتا ہے اور یہ جو ہے آئیڈیالوجی کہ پہلے مال یا روپے کو اپنی ذاتی ملکیت تصور کرنا اور پھر انویسٹمنٹ یا روپے کی بناتے اور روپے دوسروں کا حاصل کرتے چلے جانا یہ ہے نا کیپیٹلسٹک سسٹم کے کیپیٹل ارن کرتا ہے اس میں اب اس میں صلاحیتیں وغیرہ بھی ختم ہو گئی بات وہ کتنے بددو کیوں نہ ہو اپنی انویسٹمنٹ کہیں کر دے اب اس کے بعد وہ کتنے ہی قابل لوگ وہاں کیوں نہ ملازم ہوں اس کے زیر تابع کیوں نہ ہوں ان کی محنت کا محاصل یہ گھر بیٹھا لیے چلا جا رہا ہے جائے گا کیپیٹل کے زور پر یہ جو نظام ہے کہ جو مہد کیپیٹل جو ہے وہ لے آتا ہے زیادہ روپے اس کو قرآن قریم کی اسطلاح میں ربا کہتے ہیں جس کا ترجمہ ہم نے سود کر لیا اور پھر سود کو ہم نے مخصوص کر لیا ایک خاص نہج کہ سود یا بیاج پر اسے تو دیا حرام قرار اور اس کے علاوہ ہر شکل ایسی جو کیپیٹلسٹک سسٹم کی ہے نظام سرمایہ داری کی ہے جس میں مہد روپے انویسٹ کر کے روپے حاصل کر لیا جاتا ہے اس کے لیے پھر وہ شریع بہار سازیاں وہ تمام کی تمام درمیان میں لے آئے اور یہ سب شیر مادر کی طرح حلال ایک نہج کا سود یا بیاج اسے صرف حرام قرار دیا قرآن نے ربا کے اس نظریے کو اعلان جنگ قرار دیا ہے خدا اور رسول کے خلاف تو گوئے یہ جنگ دو نظریوں کی ہے اور نظریے ہی کو ایمان کہا جاتا ہے یہ دو قسم کے ایمان بتائے ہیں قرآن نے یہ تمام اطباب اور صلاحیتوں کو خدا کی دہش قرار دینا اپنے ملکیت نہ سمجھنا یہ ایک نظریہ ہے اور اسے ایمان بالحق وہ کہتا ہے دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک فرد کی یا گروہ کی ملکیت ہو جاتے ہیں اور انہیں حق حاصل ہوتا ہے کہ جس طرح جی میں آئے ان کو صرف میں لائے جائے اپنے حق کو اپنے اختیار کے مطابق صرف کیا جائے یہ دوسرا نظریہ زندگی ہے اسے وہ ایمان بالباطل قرار دیتا ہے یہ جو ہے کہ یہ ایک فرد یا ایک گروہ سے اپنی ملکیت سمجھ لے آگے اس کو آپ بڑھائیں گے تو یہ نظام سرمایہ داری ہی نہیں یہ آپ کے ہر کا سوشلسٹک سسٹم جیسے آپ کہتے ہیں وہ بھی اسی کتابے آتا ہے ہو تک جا ہے پہلے یہ سسٹم انفرادی ہوتا ہے ایک فرد سمجھتا ہے اس کو اپنی ملکیت پھر وہ ایک limited concern بنا لیتا ہے limited company بنا لیتا ہے اس میں دو چار دس مل جاتے ہیں اسی قسم کے افراد وہ اسی ایمان بالباطل کی بنیاد کیوں پر ان چیزوں کو اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں اور اس کو اور زیادہ پھیلاتی آ جاتا ہے تو اس کو پھر state کی ownership شکہ لیا جاتا ہے ملکیت تو پھر بھی یہ انسانوں کی رہتی ہے یہ ایمان بالباطل رہتا ہے اسی لیے یہ جو اتنی سی انہوں نے تبدیلیاں بھی کی ہیں اس کے اندر فساد یہی نہیں کہ مٹا ہے فساد اور بڑھ گیا ہے ادمیت فساد کی بنیاد یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو نعمہ ہیں انہیں آپ ایک فرد یا فراد کے کسی گروہ کو خواہ اس کو اتنا بڑا نام کیوں نہ دے دیا جائے جسے سٹیڈ کہتے ہیں جب بھی یہ انسانوں کے تصرف میں آئیں اور انسان اپنی مردی سے ان کو سرف میں لائیں تو یہ نظام ہے باطل کا اس کا نتیجہ فساد ہے حق کا نظام قرآن کی روح سے یہ ہے کہ انہیں کسی انسان یا انسانوں کے گروہ کی ملکیت نہ قرار دیا جائے ایمان یہ ہو کہ یہ سب خدا کی ملکیت ہے ملکیت کے معنی پھر آگے کیا ہوئے ملکیت کے معنی ہوئے کہ جو مالک ہے یہ اس مالک کی مرضی کے مطابق اس کی انسٹکشن کے مطابق اس کی ہدایات کے مطابق سرف کیا جائے جائے اور اس کی ہدایات اس بات میں کیا ہیں یہ یہ ہے کہ یہ سب اس لیے دیا ہے جو متنفس بھی اس کر رہے ارض کے اوپر سانس لینے والا قرآن چلنے والا قرآن نے یہ کہا ہے اس سب کی رزت کی سمان عزیز کا پورا کرنا ان نوائف داوندی کے روح سے ہونا چاہیے ان کی تقسیم اس پر سے کرو تو ان کے مالک نے یہ انسٹکشن دے دی یہ ہدایات دے دی کہ ہماری اس چیز کو یو صرف میں لاؤ یہ ہے دوسرا ایمان یہ ہے دوسرا مفاد پر درو ان کو نام ان نے کچھ کی رکھ لیا ہو اپنا لیکن نظریہ ان کا یہ اور اس کے مقابل میں ذہی کی روح سے جو نظریہ دیا گیا پہلے دن سے آج تک وہ یہ تھا کہ یہ جس قدر بھی سامان رزق ہے دنیا میں اور انسانوں کی اپنی صلاحیت نہیں جا سکتی بس انہیں خدا کی دی ہوئی ہدایات کے متابق سرک ملانا چاہیے اور آدائت یہ ہے کہ یہ پوری نہ انسان بلکہ کتنے جاندار ہیں یہ ان کی نشو نما کے ذریعے کے لیے سرک کرنی چاہیے یہ ہوا دوسرا نظام یہ ہوا نما خدا وندی پر صحیح ایمان بازیاں دلائے اور مباحث اور منحاظر ان کی جنجائش کوئی نہیں ہے یہ دو متضاد مذریات خیات ہیں دو الگ الگ نظام ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ اکٹھے ہو نہیں سکتے کسی تعویل کے ذریعے سے اکٹھے نہیں ہو سکتے یہ تھا جو کچھ چلا آرہا تھا یہ آیت 73 تھی جو میں نے کہا 77 میں یہ کہا کہ یہ لوگ جو باطل نظام کو قائم کیے ہوئے ہیں اور باطل کے اس نظام کی جنہیں تو بظاہر بڑی ہی گہرائی میں ہوتی ہے جس کو نظام سرمایہ داری کہا جاتا ہے یعنی ساری دنیا کی دولت کو سمیٹ کے چند ہاتھوں کے اندر دے دی نا وہ ہاتھ خواہ ارباب اقتدار ہی کے ہاتھ کیوں نہ ہوں جب اس قدر سامان عزیز کو بلکہ پورے کے پورے سامان عزیز کو آپ چند انسانوں کی ملکیت میں دے دیں گے تو باقی انسان گوٹی کے لیے ان کے محتاج ہو جائیں گے اور جو ہی کوئی دوسرے کا محتاج ہوا رسی کی خاطر اب جو جی میں آئے اس کام پر آئے بھوکا مار بھی کسی کو شیر بھی ناشتا ہے اس پنجرے کے اندر چندھارتا بھی ہے اس میں لیکن آپ دیکھئے کہ اس کے اشارے پر وہ پھر کیا کچھ نہیں کر آنکہ شیرہ را کنا دروبہ مزاج احتیاج 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 یہ ہے ایک تقنیق میں چڑی آ رہی ہے یعنی وہ اپنی جو حضرت اقتدار ہے اصل میں تو وہ اس کی تسکین کرنا چاہتے ہیں اور اس کا ذریعہ یہ ہے کہ روٹی کے ذرائعے اپنا قبضہ اپنی ملکیت رکھی جائے دوسروں کو بھوکا مار دیا جائے اور پھر انہیں اپنے اختیار کے مطابق ان سے کام لیا جائے ان سے حکم کرائی جائے انہیں محکوم بنایا جائے اور بدترین شکل اس کی جو ہے یہ یہ نظام ہے جسے آپ یہ روح کا سوشلسٹک سسٹم جسے دنیا میں یہ کہا جاتا ہے یعنی کل ہم ذرائعہ رزق جو ہیں وہ چند افراد کے قبضے میں آجاتے ہیں جسے فرید دینے کے لیے سٹیٹ کا اقتدار کہا جاتا میں نے جیسا کہ پچھلے کنونشن میں کہہ چکا ہوں اس سٹیٹ کا نظریہ بڑا ہی فرید دے نظریہ ہے سٹیٹ کا وجودی کوئی نہیں ہوتا یہ چند ارباد اقتدار ہوتے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے جو اپنے فیصلے کرتے ہیں اپنا حکم چڑھاتے ہیں نام اس کو تیٹ کا دیا ہوا ہے یہ ہے وہ نظام جتنا زیادہ اس میں رزق کے ذرائع جتنے زیادہ انسانوں کے قبضے میں آتے کرے جائیں گے اتنے ہی محتاجی بڑھتی چلی جائے گی اور اور اتنے ہی وہ زیادہ محکوم ہوتے چلے جائیں گے یہ جس قدر باقی افراد جو ہے اسی ملک کی رہایا اسی ملک کی رہنے وہی کی قوم جس قدر زیادہ شدت سے محکومیت کے شکنجے میں ان ممالک کے اندر یہ عوام جکڑے ہوئے ہوتے ہیں نظام سرمایہ داری میں یہ صورت نہیں تھی میں یہ نہیں کہتا کہ نظام سرمایہ داری حق کا نظام ہے میں کہا وہ تو پہلے باطل کا نظام ہے یہ فرید ہے حقیقت میں یہ دو نظام جو ہیں فرق کوئی نہیں یہ بھی اسی کسیم کا نظام سرمایہ داری یا اس سے بد تر کسیم کا ہے تو اس میں تو کوئی ذریعہ رزق کہیں باہر رہتا ہی نہیں کسی کے پاس چھوٹی سے چھوٹی سے لے کے بڑی چیز جو آیا رزق میں سے وہ ساری کی ساری ایک گروہ کے ہاتھ میں آجاتی ہے اس لیے یہ حیث جو ہے پہلی حیث سے زیادہ محکومیت کی حیث اس لیے جیسا میں نے کہا تھا کہ اس سے فساد مرتا نہیں فساد بڑھتا ہے اس میں باقی فراد کی مرضی رہتی کچھ نہیں بچار آزادی سلب ہو جاتی ہے اس کے مقابل میں یہ نظام ہے قرآن کا معاشی نظام دیا گیا ہمارے ہاں جب یہ کہا یہ سرمایہ ڈاری کے خدا ہے اس لیے یہ سوشلزم کے حق میں ہے وہ تو اس سے بہتر قرار دے رہا ہے وہ تو اس پورے نظریے کو ایمان بالباطل کہتا ہے جس میں یہ سمجھا جائے کہ ذراعہ رزق جو ہے وہ انسانوں کی ملکیت کے اندر آسکتے ہیں یہ تو بنیادی فساد آدمیت کی غرابی ہے نہ مجھ کا خود بھی کیوں نہ رکھ لی اور یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی جو کہتے ہے کہ یہ صرف صحیح ایمان ہے جو صحیح نظام قائم کر سکتا دنیا میں لیکن کیونکہ ہمارے ہاں یہ اسطلاح بھی ہمارے ہاں قدامت خونکھو چکی ہے لہٰذا ان کا فورن اتراز آتا کہ ایمان تو فیت ہے جسے آپ آنکھیں بند کر کے کسی چیز کے مان لینے کو کہتے ہیں یہ دور تاریخی کا دور کہیں جس میں اکل و فکر و بصیرت و رلم و غور و فکر کو کوئی گنجائش ہی نہیں یہ دور لٹ چکا ہے اب سکری ازادی کا دور آگیا ہے وہ جب یہ کہتے ہیں تو ایمان کو انہوں نے خارج کر دیا ایمان خارج ہو گیا ایمان خدا پہ خدا کی ذہی پہ خدا پہ ایمان کے معنی اس کی ذہی پہ ایمان ہے ان چیزوں کے اوپر ایمان خارج ہو جاتا ہے پران کے روح سے ایمان کے یہ معنی نہیں ہے پہلی تو بنیاد چیز یہ ہے اس کی روح سے ایمان کے معنی ہے کسی صداقت کو علاوہ بصیرت دلال و برہان کی روح سے غور و فکر کے بعد دل اور دماغ کی کامل رضا مندی کے بعد کسی صداقت کو صحیح تسلیم کر لینا پورے غور و فکر کے بعد اسے صحیح تسلیم کر لینا اسے آپ ایمان کے یہ کنوکشن ہے ہندہ فیت نہیں ہے لیکن بنیاد بنے گی نظام کی ایمان ہی ایمان کیا ہوگا صحیح نظام کا یہی ہوگا کہ یہی جو میں نے پہلے آیت آپ کے سامنے رہا وَمَعْبَكُم مِن نعمت فَمِن اللَّهُ چار لفظوں کا یہ ڈُکڑا عزیزہ نے من بنیاد ہے آپ کے ہاں کے پورے نظام یہ سب خدا کی ملکیت ہے اس کی طرف سے دی گئی ہے اس لیے یہ کسی فرد کی یا افراد کے گروہ کی یہ ملکیت قرار نہیں پاپ آتا اس کے بعد قرآن نے یہ کہا کہ کیا یہ لوگ جو اس قسم کا باطل کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں یہ سمجھے باتھے ہیں کہ ہمیشہ کے لئے یہ باقی رہے گا یہ فتم نہیں ہوگا ٹھیک ہے ان کو اپنی قوتل میں نام ہے یہ لیکن یہ ناص غرور ہے فرید ہے جو دیا ہوا ان کے نص میں حقیقت نہیں ہے اور اسی لئے ہے وہ تو کائنات کے ضمیر میں پہلو بدل رہا ہے زمانے کے تقاضی اس طرف لا رہے ہیں اور پھر اس دور میں جب نظور قرآن کا دور ہوا کہ اس دور میں تو جماعت کھڑی ہو گئی ہے جو اس ایمان پر اس باطل کے نظام کے بسات کو پلٹ کے رکھ دے گی یہ کہتے ہیں کہ کون اس نظام کو لا سکتا ہے کون اس انقلاب کو لا سکتا ہے انہیں پتہ نہیں کہ وہ تو بہت قریب ہیں ان کے آیا ہوا انہی کی آنکھیں نہیں کھلی ہوئی جو ان کو دیکھ ہیں اور اس نظام کے بعد آجائیے آج کا درس سورہ النحل کی آج 84 سے سورہ النحل کی کراس بھی آیت سلسلے کے تسلسل کی خاطر میں نے یہ پچھلی ساری چیزیں تو رہی کہ اتنے ناغوں کی وجہ سے ذہن سے غالباً یہ پراموش ہوگی ہوگی یا ذرا دور جا پڑی ہوگی اس انقلاب کے متعلق آگو آرہا ہے کہا کہ یہ انقلاب کہیں باہر سے نہیں آیا کرتا کہ کوئی دوسری قوم مسلط ہو جائے ایک قوم کی اوپر یہ انقلاب نہیں یہ تو فساد ہوتا ہے ایک باطل کی جگہ دوسرا باطل لے لیتا ہے یہ جو انقلاب ہے قرآن کی روح سے جو آتا ہے وہ اسی قوم کے اندر سے یہ ارباب فکر نظر صحیح قرآن کی بنیادوں پر ایمان لانے والی جماعت وہ اسی میں سے وہ جماعت ایک افتی ہے اور یہ فطرت کے اس پروگرام کو جو اس طرح آہستہ آہستہ بڑی سست روی سے میں نے کہا تھا کہ قرآن کی روح سے خدا کا ایک دن ہزار ہزار سال سال کا ہوتا ہے پچاس تو چیس ہزار سال کا ہوتا ہے وہ دست و بازو بنتی ہے فطرت کے انتقاض کا وہ جو قوم ہوتی ہے اس کے ہاتھوں جی انقراب آتا ہے اور وہ کہا کہ یہ وہ دور ہے جس میں خود اس قوم کے اندر سے یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو اس قوم کے تو پھر ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ یہ من مانی کریں اور اگر یہ اس وقت چاہیں کہ جس ذلت اور رسوانیوں کا عذاب ان پہ آ رہا ہے اس انقلاب کی روح سے اسے روک نہیں تو یہ ہو نہیں سکے گا اس سے پہلے پہلے تو یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ اپنی اس غلط روش کو چھوڑ کے صحیح نظام برکا کرنے وادوں کا ساتھ دیجئے لیکن اگر آپ اس کی رکاوٹ بنتے چلے جائیں گے اور آخر تک اس کی مضاحمت کرتے چلے جائیں گے تو جب ان کے ہاتھوں سے یہ انقلاب رولما ہوگا پھر مولد کا وقفہ ختم ہو جائے گا پھر جو ذلت اور رسوانیوں کی کالک آئے گی اسے کوئی پانی بھی دھو نہیں تک جب یہ انقلاب محسوس طور پر مشہود طور پر برپا ہو جائے کسی جگہ تو پھر اس وقت پھر مولت نہیں ملتا پھر تو یہ انقلاب آگے رہتا ہے اور انقلاب ہوتا یہ کلی پارشلی نہیں ہوتا کہ کمپرومائز کے ذریعے سے یہ کچھ ادھر کا لیا کچھ ادھر کا لیا بین بین کی ایک شکل پیدا کر دی کتن نہیں اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جو اس کے نتیجے میں تباہی آتی ہے اس میں پھر تخطیف نہیں کی جا سکتی یہ کلی نظام جو ہے یہ مسلک ہو کر رہتا ہے خائم ہو کر رہتا ہے وَإِذَارَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا شُرَكَاهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَاُوْلَا اَشْرَكَاهُنَا الَّذِينَ قُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَعَلْقَعُوا لَيْهِمُ الْقَوْلَا إِنَّكُمْ لَتَازِبُونَ میں نے بتایا تھا کہی دفعہ یہ کہ قرآنِ قریم میں بڑے بصیر و تفروض مناظر بیان کیے گئے ہیں تمثیلی انداز میں کہ جہنم میں جب اکٹھے ہوں گے لیڈرز بھی ہوں گے اور ان کے فالورز بھی ہوں گے تو وہاں یہ جو فالورز ہیں مطبورین ہیں ان کے یہ ان کا گلہ پکڑیں گے اور انہیں کہیں گے کہ تم تو ہمارے ساتھ ایسے ایسے عجیب و غریب وعدہ کیے کرتے تھے اتنے امیدیں بتایا کرتے تھے اتنے سبز باز ہمیں دکھایا کرتے تھے نتیجہ اس کا یہ تباہی اور بربادی ہو گیا تو اس تباہی اور بربادی میں کچھ تخفیفی کرو یہ عذاب تالو ہم سے وہ اس کے مقابلے میں ان سے کہیں گے کہ ہم نے کیا کر دیا ہمارے پاس تو ان کی طورت تھی تم خودی اس چیز کی اوپر امادہ تھے ہم نے آواز دی تم پیتھے لگ گیا بلکہ تم نے ہمیں فریم میں مقتدع کر دیا کہ ہم دھوکہ کھا جائے اس بات سے کہ ہم بڑی قوتوں کے مالک ہیں وہ قوت تو ہماری قوت ہی نہیں وہ تو تم تھے لہٰذا اس جہنم کے ذمہ دار تو تم ہو ہم نہیں ہیں اور وہ خدا سے پر یاد کرے گی یا اللہ یہ دیکھئے یہ آپ بھی گمراہی میں رہے اور ہمیں بھی انہوں نے گمراہی میں رکھا انہیں دورہ عذاب دیجئے اور جہاد ملے گا کہ ہاں دورہ عذاب تو ملے گا انہیں اس بنا پر کہ یہ خود گمراہ تھے تمہیں گمراہ تم کہتے ہو کیا اور تمہیں بھی دورہ عذاب ملے گا کہ تمہیں بھی تو ہم نے آنچیں دی تھی دیکھنے کے لئے وہ دیکھا نہیں اور دوسرا عذاب اس لیے کہ ان کی اس گمراہی کا باعث تمہاری تاتھ پر بنی تھی تم پیچھے زندہ واد نہ کہتے تو ان کی حسیت کیا ہے اور یہ وہ غریب کتاب ہے ساہد وہ کہتا ہے کہ اس مقام پر جنہیں انہوں نے خدا کا شریک بنا رکھا تھا اور ہمارے ہاں کہہ گے کہ نہیں صاحب یہ تو شرک جو ہے یہ تو بھد پرستی ہے نا ان کی پرستش کرنا ہے یہ جتنے یہ بڑے بڑے لیڈر پیدا ہو جاتے ہیں قوموں کے باطل کے نظام کے دعائی ان کی پرستش تو ہم نہیں کرتے تو ہم شرک تو نہیں کرتے شرک تو یہی تھا جو قرآن نے بتایا تھا کہ جنہوں نے خدا بندی کو خالصتاً خدا کی ملکیت قرار دیا تھا ان میں تم ان کو شریک ملکیت بنا رکھتے تھے یہ ہے شرک عزیزہ نے مانی جو بھی چیز مختص ہونی چاہیے خدا واحد کے لیے مثلاً حکومت کا حق خدا کے لیے مختصت ہے قرآن نے کہا اب اس حکومت کے حق میں قلیتاً کسی دوسرے کو یہ حق دے دیا جائے تو اسے خدا بنا لیا اور اگر کسی حد تک اسے شریک کر لیا جائے اس کے اندر کہ کچھ حصہ خدا کے قوانین کا کچھ حصہ تمہارے بنایا ہوئے قوانین کا یہ شرک ہو گیا اس کے معنی ہے دوسرے کو شریک کر لینا خدای اختیارات و اختیارات میں کسی انسان کو یا کسی اور کو پہلے جہالت کے زمانے میں دیوی دیوتا ہوا کرتے تھے یہ جو ہمارے ہاں روشنی کا دور آیا ہے اس میں انسان اس کی جگہ لیتے ہیں ان انسانوں کو یہ کچھ بنایا جاتا ہے حق حکومت دے دیا جاتا ہے ان کو جو خدا کا حق ہے صرف اور ان میں بدترین جو یہ انداز ہے یہ جمہوریت کا انداز انتہا درجہ کی گت پر اس کی جمہوریت کا انداز ہے آپ حیران ہوں گے کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ گت ساز یا گت گھر کرتا کیا ہے ایک پتھر کا اتنا سا ٹکڑا ہوتا ہے انگھر سا کوئی اسے پوچھتا ہی نہیں ہے یا مٹی کا ایک تودہ ہوتا ہے یہ گت تراشت پہلے اس میں سے خود ایک پتھر کے ٹکڑے مٹی کے تودے کو گت بناتا ہے آپ بناتا ہے اسے اپنے ہوتے دے اور اس کو پھر سجا کے رکھ دیتا ہے اوپر ہے اس کے سامنے پھر گیا ہے لگ جاتا ہے ہاتھ جہاں پھر لگ جاتا ہے سجدے کرنے لگ جاتا ہے سب سے آناس تیرے ہاتھوں کا بنایا ہوا یہ گت وہ ملوکیت کے زمانے میں تو خود کو گت کہیں سے بنا بنایا آکر ان کے ساتھ میں بیٹھ جاتا تھا یہ تو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں ان گتوں کو اور کبھی نہیں سوچتے کہ اپنے ہاتھوں کا جو بنایا ہوا گت اور اس کے بعد پھر کیفیت اس کے ہاتھ یہ کہ اپنی ساری مرادیں اس سے مانتے ہیں ڈر رہے ہیں کانپ رہے ہیں ہاتھ جوڑ رہے ہیں سجدے کیے چلے جا رہے ہیں سب اس سے بڑی بھت پرستی کیا ہوتی ہے عزیزہ نے مانتے ہیں یہ ہے جسے قرآن نے کہا تھے جو چیزیں سو خدا کے لئے ہونے چاہیئے تھی ان میں انسانوں کو شریک کیا جاتا ہے اور جیسا میں نے حوی ارز کیا کہ وہ جو ملوکیت کا دور سر ٹھیک ہے فرعانہ نمارید اس کے ہاں کے جو بڑے بڑے چنگیز ہوتے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب اس میں ہمارا تو اختیار نہیں تھا وہ آئے اور وہ آکے مسلط ہو گئے ہمارے اوپر بے اختیار سے ہم لیکن یہ جو موجودہ دور کا نظام ہے خدا فراموش جمہوریت جسے آپ کہتے ہیں وہ اس میں تے اپنے ہاتھوں سے تم خدا بناتے ہو یہی ہیں جنہیں شرقہ کہا گیا ہے وہاں پہنچ کے جب یہ اس قسم کے عذاب میں مفتدہ ہوں گے آپ کو یاد ہے اس وقت پھر یہ ان کو ڈینونس کرتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو دو کا کھا گیا ہے حقیقت میں غلطی ہو گئے یہ تو ہمارے نوائندہ ہی نہیں ہے ہم نے تو ایسا نہیں چاہتا ہم تو نہیں ان کو شریک بناتے لیکن وہ تو اب تمہارے محراب سجدہ گاہ میں نصب ہو گئے ہوا ہے وہ تو اب اس کو تو پوجنا ہی پڑے گا تمہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت خدا سے یہ کہیں گے کہ یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے تمہارے آپ اللہ میاں کے اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک قرار دیا تھا اور سب سے بڑا شرط جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ جو نوما خدا نے کہا ہے اسباب رزق ذراعہ قدوار انسانی صلاحیت ہیں کہ یہ صرف خدا کی ملکیت ہونی چاہیے ان میں انسانوں کو شریک کر لینا تب سے بڑا شرک یہاں سے پہلا شرک شروع ہوتا ہے پھر وہ حق حکومت جو ہے خدا کا اس میں شریک ہی کہاں وہ تو پورے کے پورے خدا بن جاتے ہیں خدا تو اس میں سے نکلی جاتا ہے اس تو رکھ لیا جاتا ہے نمازوں میں سجدہ کرنے کے لیے صرف ان تمام ذراعہ کی اوپر ملکیت ان کی حق حکومت پورے سے پورا ہے اور ایمان بالحق یہ تھا کہ اس کے متعلق یہ ایمان رکھا جائے کہ یہ بھی خدا کی ملکیت جب یہ اس کی ملکیت ہے یہ تو حق حکومت تو خود اس کا ہو گیا خدا کی بتائے ہی ہدایات اس کی کھینچی ہوئی لکیریں جسے حدود اللہ کہتے ہیں یہ جتنے غیر متبدل اس کے اصول زندگی دیئے ہوئے ہیں اس کے تابع ان چیزوں کو سرف کرنا اس کے مطابق ان کو سرف کرنا یہ حدیث ہی اسلامی نظام جمہوریت اگر آپ نے سنت قرآن کی لے آ رہے ہیں کہ وہ امرہم شورہ بیناہم ٹھیک ہے قرآن کا یہ ہے کہ اپنے معاملات جو ہے باہمی مشاورت سے یہ پی کریں گے تو مشاورت وہاں سرانی مشاورت نہیں ہے وہاں مادر فیدر آزاد مشاورت نہیں ہے حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے آپ نے جو عملی طریق اختیار کرنے ہوں گے وہ باہمی مشاورت سے ہوں گے حدود اللہ سے آپ تجاوز نہیں کر سکتے حق حکومت تو خدا کا ہوگا اس خدا کی حکومت کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے جو طریق اور ذرائع اختیار کرنے ہوں گے ان کے لیے مشاورت آپ کی ہوگی یہ نہیں ہے کہ آپ دس آدمی ملکِ کسرتِ رائے سے خدا کے حکام کے خلاب بھی غاصلہ کرنے تو کہیں کہ صاحب یہ کانسٹیوشنلی رائٹ تو ہے ہوا کرے حق تو نہیں ہے باطل ہے یہ عزید علیمہ یہ جمہوریت نہیں ہے قرآن کی جمہوریت وہ آنکنٹرول جمہوریت کا حق کسی فرد کسی گروہ کسی ملک کسی ساری انسانیت کو نہیں دے وہ جو آیت ہمیشہ ترابت میں کرتا ہوں کسی انسان کو خواہ فرد ہو یا انسانوں کا گروہ کوئی نہ ہو پوری دنیا کے انسان کیوں نہ ہو جب وہ ایک فرد کو یہ حق نہیں دیتا تو تمام نو انسانی کو بھی اس کا حق نہیں دیتا کہ کسی دوسرے انسان کو وہ یہ کہہ کہ تم میرے محکوم بن جائے بات ساتھ ہو گئی اور محکوم یہ تختیار کی جاتی ہے جب یہ ذرائع روٹی کے ذرائع کیوں کہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے اس نے قرآن نے پہلے ہی چور کے پہلے جیسے کہتے ہیں محاورے میں چور کی مانگو مار دیا کہ یہ ذرائع رزق اور یہ اسواب معیشت جتنے بھی ہیں یہ سب خدا کی ملکیت کے اندر ہیں اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق انہیں صرف میں لائیے نو انسان کی ربوبیت کے لیے کہ رب العالمین ہے اس نے سب سے پہلی اپنے صرف بتائی ہے قرآن اور یہ جسے آپ حدود اللہ کہتے ہیں یہ کوئی اس طرح سے مربے یا ٹرینگل کے اندر کھینکی ہوئی لکیریں یوں میں ہی ملیں گی آقام و قوانین و اخبار اور میں کہوں گا کہ یہ صفات خدا بندی جنہیں ہم کہتے ہیں اسمال حسنہ یہ تو بڑی اہم تیز ہے انہی سے تو وہ حدود متیب ہوتی ہے خدا کی جب اس نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے تو اس کی حکومت کا حق اس کا نمج جو ہوگا وہ یہ ہوگا جس میں عالمگیر انسانیت کی ربوبیت ہوتی ہو اس نظام کا نام تو آپ خدای کہہ سکتے ہیں جس میں ربوبیت نہ ہوتی ہو اسے آپ خدا کی طرف منفود نہیں کر سکتے دیکھتے ہیں کہ خدا کی ایک صفت بھی کس طرح سے وہ حد بن جاتی ہے جس کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ہے وہ جو جسے شرک کہا گیا کہا کہ یہ یہاں انہیں کہیں گے کہ صاحب ہمیں یہ بہکاتے رہے ہمیں یہ ورگلاتے رہے انہوں نے دھوکہ دیا اور اس کے بعد وہ کہاں کہ وہ جنہیں یہ کہا جائے گا یہ لیڈروں کو وہ فوراً الٹا کے یہ بات ان کے موں پہ بار دیں گے کہ بکتے ہو جھوڑ کہتے ہو ہمارے پاس اختیار کم سا تھا آپ کے ووڈ دینے سے پہلے ہمارے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں تھا کہ ہم کیپ ٹوڈی لیفٹ کی بجائے کیپ ٹوڈی رائٹ ہو جاتے اس وقت بھی سپائی بگل لیتا ہمیں ہمارے پاس اس سے پہلے اختیار کیا تھا یہ جو اختیار اختیار جسے آپ کہاتے ہو کہ خدا بن بیٹھے ہم کس کے بنائے ہوئے ہم بن بیٹھے تھے بکت کو بھی خدا اس کا سجدہ کرنے والا ہی تو بناتا ہے اسے اٹھا کے کسی سہرہ میں جا کر رہا کھائیے اب بھی جو زمینوں کے نیچوں سے خدای کے نیچے سے یہ بڑے بڑے خدا نکل رہے ہیں ان کی خدای ختم ہو جاتی ہے خدای اس وقت ہوتی ہے جب وہ خدا کو سجدہ کرنے والا سامنے آتا ہے تو یہ خدا تا سجدہ اشتار دی خدا یہ تو سجدہ کرنے والوں کی تشانیوں کے سجود جب آتے ہیں مظاہر میں یہ اس وقت خدا لگر آتے ہیں اگر کوئی آدمی ان کو سجدہ کرنے والا کہا ہو ستھر کا گتھ ہوتا ہے مٹی کا توڑا ہوتا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اسی وقت اللہ آدھے میں بات تو کہ کیوں ہم بولتے ہو ہمارے پاس وہ کام ساکتی آتا ہے جس کی بنا پر ہم تمہیں اس طرح سے گریفتار کر کے اس میں لے آئے یہ سارا کچھ سے تم نے بنایا ہوا جن تو تمہارا ہے یہ باتیں آئیں گی جب وہ آیات آئیں گی جہاں جہنم نے ان کے مقالمی قرآن نے دیئے ہیں بڑی تفصیل سے دیئے ہیں تو بڑا ہی دل نشین انداز ہے عزیزہ نے اور وہاں نظر آتا ہے وہ جیسے قرآن نے اقبال نے کہا تھا کہ یہ مندر پر کھڑے ہوئے قیامت کے وہ میزان اور وہاں کے جہنم کی باتیں تو وائد بہت کرتا ہے لیکن تعجب یہ ہے کہ نامینی قیامتیں موجود اس پر وہ جہنم اور قیامت نظر نہیں آتی جس کے اندر ہم اس وقت سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے کیا لفت ہے سارے یعنی جو صرف خدا کا حق ہونا چاہیے وہ سارا حق خود لے کے اور اس کا نام خدا حکومت رکھ دیں وہ سب کچھ غیب غلہ جسے کہتے ہیں سنیابی میں یہ ہے اس کا تحبیم ہے وہ سب غیب غلہ ہو جائے گا اس وقت کچھ میں باقی رہے گا وہاں یہ نظر آئے گا اور اس وقت پھر جب یہ بے دست و پاہ ہو جائیں گے اور پھر یہ اس نظام کے سامنے جھوکیں گے آتا تو یہ جھکنا تو اور چیز کا ہوگی ذلت اور رسوائی تو آگئی بطیب خاطر کسی کو قبول کرنا اور بات ہے اس طرح سے مجبوراً اس کے تابع زندگی بسر کرنا یہ اور بات ہے اللہ زینا کافر و صدوان سبیل اللہ زدناہم عذاباً فوق العذاب بما قانو یصفدون یہ فساد کا لفت آگیا ہے کہ یہ اس لقت یہ تباہی کیوں پر تباہی آراتی کری جائے گی ان لوگوں کی یہ نتیجہ ہے اس فساد کا جو یہ برقا کیا کرتے ہیں بہتا ہے نظر آئے گا کہ صاحب بڑی پر امن حکومتیں ہوتی ہیں ایسے ایسے دور بھی گزرتے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی دنگا فساد نہیں ہوتا تو ہمارے ہاں تو یہ لفظ فساد جو ہے دنگے کے معنی میں آجاتا ہے نا دنگا فساد ہی ہم اس کو کہتے ہیں وہاں فساد ہو گیا صاحب غلط نظام کا نام تو فساد فساد ہم نے کمی رکھا ہی نہیں قرآن تو ہر غلط نظام کو فساد کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ جو بظاہر تمہیں فساد نظر آتا ہے یہ تو مجبوری کی حالت میں اس کی اُبھرنے والی ایک شکل ہوتی ہے جیسے خون کے فساد کا مظاہرہ پھوڑے یا پھنسی کی شکل میں آتا ہے دہا فساد تو وہ اندر ہوتا ہے اس لیے وہ وہ ہر غلط نظام کا نام فساد رکھتا ہے اور فساد کے معنی ہوتے ہیں ناہماریاں پیدا کرنے والی تھی اور اب وہ آخری شکل لایا اس نظام کی جس طرح سے وہ قائم ہوتا ہے اور جس طرح قائم ہوا تھا اہد نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم واللہزین آمنو میں وَيَوْمَنَا بَعْسُ فِي كُلِّ اُمَّدٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ پھر وہی دور آئے جو پہلے کہا تھا کہ ان کے اپنے اندر سے یہ اٹھ کھڑے ہوں گے اس قسم کے لوگ کہ جو نظامِ خداوندی کی صداقت یہ نگران بن کر اٹھیں گے وَجِئِنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَا حَاولَيْهِمْ اور اے رسول کہ مرکز اس نظام کے تم ان کے اوپر نگران ہوگے عجیب یہ نظام جو ہے مختلف مقامات میں یہ دیا ہے وَتَدَالِكَ جَعَلْنَكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُ شُهْدَانَ النَّاسِ وَيُخُونَ الرَّسُولَ وَعَلَيْهِمْ شَهِيدًا تمہیں ہم نے ایک میندل اقوامی قوم پیدا کیا ہے لِن ناس نوے انسان پر حکومت کرنے کے لیے نہیں نوے انسان کے فائدے کے لیے یہ عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ لام جو ہے نوے انسان کی رفاحت کے لیے ان کے مفاد کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا کھڑا کیا امت بنایا قوم بنایا ہے تاکہ تم ان کے عامال کی نگرامی کرسکو عزیزان امان امت مسلمہ جسے آج ہم مسلمان کہتے ہیں یہ فریضہ ہی نہیں بلکہ میں کہوں گا ان کی خصوصیت امتیازی نشان یہ بتایا تھا کہ وہ تمام اقضام عالم کے عامال کے نگرام ہوں گے کون کیا کر رہا ہے کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا تعدی تو نہیں ہو رہی استحصال تو نہیں ہو رہا غصب تو نہیں ہو رہا وہ نگرام یہ قوم نگرام بنائی گئی تھی اقوام عالم کے عامال کی سوچئے ذرا عزیزان امان کہاں سے کہاں پہنچکے ہیں یہ پہنچانا بھی بارہ لیکسیڈنسل ہو سکتا ہے حادثوں کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے اصل نقصان یہ ہے کہ کاروان کے دل سے اس حاصل سے آ جاتا رہا ہمیں اب بھی تبقیہ دے کے سنایا جاتا ہے کہ اس نگام میں بھی ان حالات میں بھی اگر تم مذہب کی چند رسومات پوری کر دو گے تو پھر بھی تمہاری نجات ہو جائے گی یہاں نہیں یہاں تو عذاب میں ہی تم رہو گے اگر یہاں بھی یہ احساس دلائی جاتا کہ نہیں وہ مقام چھنگ چکا ہے ہم قومی اعتبار سے ہم مسلمان ضرور ہیں ایک قوم دنیا میں بسنے والی یہ امتِ وسطہ جو قرآن نے منائی تھی وہ ہم نہیں رہے اس لیے کہ ان کی علامت بنیادی یہ تھی شہداء علم ناو پوری نو انسانی کے آمال کی نگران قوم یہ تھا مقامِ مومن انتم العلان اس نے کہا تھا تمام اقوام کے اوپر غالب آنے والی تھا اور غلبہ تسلط فرعونیت کا نہیں لنناس نو انسانی کے مفاد کے لیے ان کے فائدے کے لیے ربوبیتِ عالمینی کے لیے تمہارا یہ مقام تو کیا اس قوم کو پھر لا مقام چھوٹ یعنی لا مرکز چھوڑ دیا اس قوم کو وَيَثُونَ الرَّسُولَ وَلَيْتُمْ شَهِدَا تمہارا مرکز جو ہے اس نظام کا وہ تمہارے عمال کا نگران رہے گا تھا یہ رسول کو کہا گیا ہے یہاں نگران وہی جو خدا کا پیغام لے کر آیا تھا اور اس نے خدا کے پیغام کے مطابق نظام قائم کیا تھا یہ جو چیز ہے یہ اِنہ بے کا شہیدن اَلَا هَا اُلَائِ کہ اے مرکزِ اُمَّتِ مسلمہ جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اپنی حیاتِ عرضی میں اور اس کے بعد حضور کے جانشین جو تھے یہ آخری مرکز سینٹرل ایفارٹی جسے مرکزِ ملت کہا گیاتا ہے یہ ان کا مقام یہ بتایا کہ یہ چیز ہوگی کیا یہ ایک شخصیت کا نام تھا پھر؟ یہ بڑا ہمسلام ہے اسلام کا نظام حکومت اب ہمارے سلام میں آتا ہے پہلے تو یہ پوری کی پوری امت بتائی گئی کہ تمہیں ہم نے یہ مقام دیا فرد تو نہیں ان میں سے جالنا تم امتاں وسط ہے پوری کی پوری امت ہے اس مقام میں شریک کے پنتاو تمام اقوام عالم کے عامال کی نگران ہو شخصیت اس میں بھی نہیں ہے شخصیت ان سے اوپر آ سکتی تھی کہ ان کے اوپر تو ایک شخص ہوگا ایک مرکزی کنٹرل ہوگا ایک مرکزی ایفارٹی ہوگی نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے جب یہ قرآن کا مرور ہوا یہ نظام قائم ہوا ذہن میں یہ چیز آ سکتی تھی کہ یہاں تو ایک شخصیت آئے گی نہ حضور کی زبان مازوار سے کہلوا دیا سلام محمد اللہ رسول کا دخلط من قبل حضور کہ یاد رکھو محمد کی بھی ایسیت ایک رسول کی ہے اس سے پہلے بھی اندیا سے کئی رسول آئے اپنا اپنا مشن ادا کر کے تشریف لے گئے اگر کل کو یہ پوت ہو جائے یا قتل کر دیے جائے تو تم سمجھو گے کہ یہ نظام تو اس شخصیت کے سہارے قائم تھا وہ اب دنیا میں نہیں رہا تو یہ نظام بھی ختم ہو گیا تم پھر پلٹ جاؤ گے اپنے پہلے نظام پر پہلا نظام کیا تھا شخصیتوں کا نظام تھا نا وہ بادشاہ کی شخصیت مذہبی بیشوہوں کی شخصیت اشخاص پر تھا وہ نظام مدلی فہا یہ شخصیت کی بات نہیں ہے دیکھئے قرآن عظیم عزیز آن امان نظام میں جہاں یہ لائے ہے و جئنا بیتا شہیدن علا ہاؤ لائے کہ ان کے اوپر اے رکون تمہیں ہم نے نگران مقرر کیا ہے تو اس خیال تھا کہ کہیں یہ اس شخصیت انسانی جو ہے اس پر مرکوز میں ہو جائے یہ نظام کی توجہ فوراً کہا دیئے وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْمْ وَحُدَوْ وَرَحْمَةً وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِ اللَّهُوَا اللَّهُوَا خدا ہی کا کلام ہو سکتا تھا عزیز آن امان فوراً یہاں یہ چیز زیادہ ہونا کہ کہیں یہ جو ایک شخصیت ہے اس پر مرتقل نہ ہو جائنے کا اس سے بہتستہ نہ سمی دیا جائے نظام کو شخصیت کہنے کے فوراً با کہا کہ یہ شخصیت کام کیا کرے گی اے رسول ہم نے یہ کتاب تیری طرف نازل کر دی تبیان اللہ کل شاہ دین سے متعلق جو معاملات نہیں ہے ان کو یہ واضح طور پر بیان کر دیتا وضاحت سے ابھار کر نکھار کر ان میں ابھار نہیں ہے بیان کر دیتی وَحُدَن رہنبائی کرنے والی ہے راستہ دکھانے والی ہے کندیلِ رحمانے والی ہے وَرَحْمَةً ان کی سرائیتوں کی نشور نبا کرنے والی ہے وَبُشْرَاً اور صحیح منزل کی نشان بہی کر کے ان کو بشارت دینے والی ہے کہ وہ آئی لے وہ آئی دلِ ناسبور سبھو بُشْرَاً یہ تو چھائے نو انسان کی طرف کتاب ہے لیکن یہ ہدایت اور رحمت اور بُشْرَاً کن کے لیے ہے لِلْ بُشْلِمِن جو اس کے سامنے سرِ تسلیم سن کرتی ہے قوم ان کے لیے یہ یہ کچھ بنتی ہے کیا کہتی ہے یہ کتاب کیونکہ یہ پوری کی پوری کتاب ہی ان ہدایات کا مرکتہ اور مجموعہ ہے لیکن اس مقام پہ اس کے چند اصولی اقدار جو تھیں وہ بیانتی کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے کہ تمہیں کیا بنایا ہے کیا کرنے کے لیے بنایا ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْمَرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ اس نظام کی بڑی نمائیہ سی چند عمری میں خصوصیات کا یہاں ذکر کیا آپ دیکھئے جاں کس طرح سے کڑی در کڑی بات چلی آ رہی ہے نظام کی بنیاد اس ایمان پر کہ تمام ذرائع رز وسائل عزیز انسان کی ذاتی صلاحیتیں اور استعداد یہ کسی فرد یا افراد کے گروہ کی ملکیت نہیں ہے یہ من اللہ خدا کی طرف سے آگے بتایا کہ پھر ان کا محاصل جو ہے جو کچھ حاصل ہوگا ان سے وہ اس لیے ہے کہ یہ جو لوگ اپنی محنت صلاحیتے سے اتنا پیدا نہیں کر سکتے جو ان کی اور ان کے بچوں کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے یہ سارا ان کی ربوبیت کے لیے کھلا ہونا چاہیے یہ چیز سارا کریں جب اس طرح سے ذرائع رزق پہ کسی کا کنٹرول ذاتی نہ رہا ملکیت نہ رہی تو محکومیت کا سوال اٹھ گیا محکومیت کے معنی یہ معنی نہیں ہے کہ اب کوئی ایسا نظام حکومت بھی نکمارے ہاں رہے گا نظام رہے گا کچھ نظام میں ایک قوم ہوگی اس نظام خداوندی کی سامن جو دوسری اقوام عالم کے عامال پر نگران ہوگی یہ ٹھیک ہے میں یہی یہ بات ارز کر دوں قرآن کی روح سے قرآنی نظام کی حامل قوم دوسری قوموں پر چڑھائی کر کر کہ ان کے معاملات میں جو ہی نہیں دخل دیتی پھرے گی ان کو مسلط نہیں کرے گی جو ہی العرضی نہیں ہوگی اپنی بادشاہت وہاں قرآن نہیں کرے گی یہ تو سوال ہی نہیں ہے لیکن پھر یہ نگرانی کیسے کرے گی نگرانی یہ کرے گی کہ جہاں سے آواز اٹھے گی کسی مظلوم کی کہ مجھ سے ظلم ہو رہا ہے میرا کوئی حامی و معصر نہیں ہے یہ اس مظلوم کی حماعت کے لیے اٹھے گی ظالم کے ہاتھ تو پکے گی مظلوم تو وہاں سے نجات دلائے گی یہ ہے جو نگرانی کرے گی یہ قام داخلوں کے اور اس قام کے اوپر ان کی مرتضی اتھارٹی سنترل اتھارٹی یہ اس کے عامال کی نگرانی کرے گی کہ یہ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں یہ نہیں اور اس کے لیے کیا کیا جائے گا یامر بالعدل والإحسان عدل والإحسان یہ بنیادی گوشیں ہیں عزیزان امان آپ کے سارے نظام عدل تو یہ معنی ہیں کہ کسی کا حق جو ہے اس کو غصب نہ کر لیا جائے حق یہ نہیں کہ جسے وہ اپنا حق سمجھتا ہے جسے تحقومت اس کا حق تسلیم کرتی حق وہ حق ہے جسے خدا اس کا حق ترار دیتا ہے اور یاد رکھئے یہ حقوق جسے آپ کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ دو اسطلاحیں عام راج ہو چکی ہوئی ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد تھا اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق اور پھر اس میں حقوق اللہ تو بڑی اہمیت دی جاتی ہے وہ اس لیے کہ وہ اللہ کے سامنے ہوتا نہیں جو اپنا حق مانگے وہ تو وہ اس کے جو نمائندے بنے بیٹھے ہیں وہ ان کو سر پر مل جاتا ہے نا وہ اس لیے اس کو حمیت دی جاتی ہے قرآن کریم میں عزیز آن من یہ دو اسطلاحیں نہیں ہیں حقوق اللہ کے تو ذکر ہی نہیں سارے قرآن میں یہ ترمی کہیں نہیں ہے سارے قرآن میں ایک جگہ حق ہو آیا ہے لفظ صرف اور وہ آیا یہ ہے کہ جب تم فصل کی برداشت کرو فصل کاتو تو یہ ٹھیک ہے تمہاری ضروریات کے لیے جو کچھ ہے اس میں سے رکھو اور یہ جو باقی ہے یہ اس کا حق ہے جس نے زمین میں یہ صلاحیت رکھی تھی کہ تمہیں یہ تیرہ وار دے دے اس کو کیا کرو اسے انہیں دے دو کہ جن کی ضروریات توری نہیں ہوتی یہ ہے اللہ کا حق بس ویسے دیکھا جائے تو وہ جس کی ملکیت ہے سارا حق ہی اس کا ہے لیکن حقوق اللہ کے مطلع یہ کہنا کہ یہ نماز روزہ حج زقاعت یہ حقوق اللہ ہیں ادھر حقوق العباد ہیں یہ سارے حقوق العباد ہی ہیں جو بھی خدا کا حق ہے خدا نے اپنے حق کی ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے تقسیم کا رکھی اور وَاللَّهُ غَمِيًّا مَنَا الْعَالَمِ یہ سب وہ سغنی ہیں ان چیزوں سے ہمیں ضرورت نہیں ہیں عدل یہ ہے کہ جس چیز کو خدا نے کسی کا حق قرار دیا ہے وہ حق دیتا ہے احسان یہ ہے کہ جس شخص میں پوری پوری محنت کرنے کے باوجود کوئی کمی رہ جاتی ہے اس کمی کو پورا کر کے ان بیلنس نہ ہونے دینا اس کی پرسنیلیٹی کو نظام معاشرت کو اس کے حسن کو برقرار رکھنا کیا حسین الفاظ ہیں عزیز آنمان قرآن کے ہم نے تو یہ فارسی کی الفاظ لا کے کٹیونر نکال دیا قرآن کی ان اصلاحات والالفاظ کا ان کا حسن ہی رہب گر دیا ہم نے میک اپ سے میری بیٹیوں میں معاف رکھیں قرآنی بیٹیوں میں تو میک اپ ہوتا ہی نہیں یہ میک اپ نہیں ہوتا ان کے اندر سے یہ اُبرتی ہیں خوبصورتی ہیں حسن عمل کی قرآن میں تو جسے نیک کام کہتے ہیں اس کے لیے بھی حسنات کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے کائنات کے حسن میں اضافہ ہو جس میں انسان کی اپنی صیرت کے حسن میں اضافہ ہو حسن صیرت بھی حقیقت میں حسن ہے احسان کے معنی یہ ہے کہ جہاں کہیں اس حسن میں کمی ہو رہی ہے ارے اس کمی کو پورا کرو یا تاکہ یہ پوری کائنات اور اس میں انسانیت خسن ہی خسن نہ کرتا ہے جو اپنی محنت و صداحیتوں سے حسن قائم رکھتا ہے مقصد تو عدل سے بھی یہی تھا اور جو اتنی قابشوں اور محنتوں کے باوجود اس بنا پر جو اس کے اختیار میں نہیں ہے کمی رہ جاتی ہے یہ نہ کہو کہ یہ ہمارا کیا فریضہ ہماری ذمہ داری ہے یہ تھا یا زیادہ سے زیادہ بڑے مذہب پرس بنو تو پھر یہ کہہ دو کہ صاحب یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے وہ اس کو کرو جو قرآن کہتا ہے کہ شروع سے کافر یہی جواب بھی یہ کہتے تھے کافر والی وہ کہتا ہے کہ ان کے حسن کو پورا کرو ان چیزوں سے جو زائد ہیں تمہارے پاس یعنی کرو کیا ایت آئے ذل قربا اس طرح اس کی اخران ایک پروگرام دیتا ہے جس کو بڑا ہی ممکن العمل وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ جہاں یہ خیال تمہارے دل میں پیدا ہو ایک گروہ پیدا ہو جائے چھوٹے سے حصے کے اندری وہ اپنا نظام قائم کرے اور وہ پہلے دن سے وہ عالمگی ربوبیت جو ہے اسے کرنا شروع کر دے عملا مطمئنگاہ اور نصب العین اور منتحہ تو یہی ہوگا رب العالمینی کا ابتدا تو حسن ہی ہوگی اور کیجئے عزیزہ نے مند کس قدر ساتھ اس کے پروگرام کہہ سکتا ایت آئے ذل قربا کہتے ہیں کہ اپنے قریب تار جو ہے نا وہاں سے اترا کرو یہ ذل قربا کا درجمہ بھی رشتے دار ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کیونکہ قبائلی زندگی میں قریب رہتے ہی وہی تھے جو رشتے دار میں ہوتے تھے اس لیے عرب اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے ذل قربا کا قربا کے معنی رشتے دار نہیں ہو تو یاد رکھئے رشتے داری ہی ہوتا ہے اس کے معنی یہ بات آگے چل کے ایک جگہ آگی بڑے اہم ہے یہ جہاں موعدت فیل قربا کے وہاں جو تمہارے قریب پر ہیں وہاں سے یہ بات چرو کرو تمہارا حسن برقرار ہو گیا کہیں کوئی کجی کوئی کمی تو نہیں رہی ٹھیک ہے یہ باقی پڑا ہوا ہے اب اپنے گرد و پیش نگاہ ڈالو کس کی کمی رہ گئی ہے اور یہ وہ چیزیں تھیں جب یہ ابتدا ہوئی ہے اس نظام کی جس کے لیے حضور نقریت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کے کمکتے ہوئے جو آرات سامنے آتے ہیں کہ دو شخص لات کو یہ اتمینان کی یہ بغیر سو گیا کہ اس کے ہمسائے میں روتی کھا لی ہے یا نہیں اسے جنت نہیں مل سکتی یہ اتمینان کی یہ بغیر سو گیا یہ ہے ذل قربہ معاشرہ کیا ہوتا ہے جا ساکر میں نے کئی بابا یہ کہا شام کو ہم گھر کی چار دیوارے میں آ جاتے ہیں تو یہ گھر ہو جاتا ہے صدا کو اس میں سے ہم نکل کے باہر تلے جاتے ہیں وہ معاشرہ ہو جاتا ہے وہ معاشرے والے کئی بار سے آ کے رات و رات وہاں تو نہیں جم گیا ہوتا ہے وہ ہم ہی ہوتے ہیں جو صبح جاتے ہیں تو معاشرہ منا لیتے ہیں تو اگر ذل قربہ میں یہ ہم کریں کہ یہ جو دیواریں ہم نے کھڑی کی تھی موسم سے بچنے کے لیے تھوڑی بات ادھر ادھر کی حفاظت کے لیے ان دیواروں کو اسی مقصد کے لیے رہنے دیں اور حسن کام کرنے کے لیے ان کو دائیں اور بائیں کی دیوار کو یوں اور یوں گرا دیں معاشرہ بندہ ترہ دیں یہاں سے کہا ہے قدا کرو وہ جو لفظ قرآن کا لفظ میں اسطلاح ہے یتیمم زامت ربطن کہا کہ کسے کس کی ذمہ داری تم لوگ ہو غلط معاشرے کے اندر عجیب اسطلاح ہے عزیزان ایمان میں تو جب غور کرتا ہوں کہاں مکتا ہوں یتیمم زامت ربطن غلط معاشرے میں یتیم کے معنی تنہا راجنے والا یتیمم زامت ربطن کسی سہرہ میں تنہا نہیں یہ کھڑا سینکڑوں ہزارے انسانوں کے قریب ہونے کے باوجود انہا محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو غلط معاشرہ کہا یہ ہوتا ہے عزیزان ایمان دنیا کی عربوں کی عبادی کو چھوڑیے ستر کروڑ مسلمانوں کی عبادی کو بھی چھوڑیے پھر سات کروڑ پاکستان کی عبادی کو بھی چھوڑیے بیس پتیس لاک شہر لاہور کی عبادی کو بھی چھوڑیے اپنا محلہ کی مختصر سی عبادی میں ہی لے لی گئی ہے ازار انسانوں کے اندر پھڑے ہوئے ہم میں سے ہارے ایک تنہا نہیں محسوس کر رہا ہے آپ نے آپ جب کسی دعا کے پریشانی یا مطیبت پڑتی ہے تو وہ تنہا نہیں اس وقت اپنا زمین مان لے اور اگر کبھی کوئی آ جاتا ہے مدد کے لیے اور وہ مدد کرتا ہے تو اس کا نام ہم نے احسان دکھا ہوا ہے نا جو آنا تھا اس لیے کہ اس کا فریضہ تھا کی کمی پوری کرے وہ اس وقت اس کی مدد کرنے کے بعد عمر بھر کے لیے اسے زیر بارے احسان دکھتا ہے ارے بارے احسان باطل کے نظام کی اسطلاحات مناہدہ فرمائیے بارے احسان احسان کے گوجھ کے نیچے بڑا ہوں میں تو آپ کا بارے زیر بارے احسان ہو زیر بارے احسان زیتائیتائیز القربہ اس کا حکم دیتا ہے خدا یہ چیزیں ہیں جو کرنے گا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ یہ ہم نے فحشہ جو ہے اس کا مقوم فحشہ سمجھ لیا فواہش جسے کہتے ہیں بے حیائیتہ کی ہم نے اس کو لیا ٹھیک ہے پھیلا دیا جائے اس کے لئے ہر قسم کا قابل مضمت قابل نفرت جو سید ہو اس سے لیا ہے جا لیکن عربوں کے ہاں عجیب قہم تھی یہ عربوں کے ہاں مہمان آوازی یہ سب سے دنیازی وجہ تقریم سمجھا جاتا تھا یعنی شرافت کا نشان یہ تھا کہ دوسروں کو دستر خان میں شریف کیا جاتا اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تھا اور کچھ بخل برتا تھا تو یہ جو بخل تھا یہ تھا جس کو وہ فحش کہہ کے بلایا کرتے تھے بدترین قسم کی خسلت کسی کے اندر اس قوم کے نزید تو بخل سے بدتر کوئی خسلت آئے تو نہیں خسلت کی اس لیے وہ اسے یہ کہتے تھے اب ہمارے ہاں جب نظام ہی بخل کی اوپر آیا بخل کے معنی ہے نا اپنی ذات کے لئے کچھ بھیٹ لینا دوسرے کو دینا تو خیرات کے طور پر دینا زیر بارِ عیسان نرکھنے کے لئے تو ہم نے پھر استعاش کے معنی فہش کیے اور فہش پھر سمٹے 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 وہ خاص چار دیواریوں خاص محلوں میں جاسن کا اب بخل جو تھا وہ فہش میں رہا ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو معاشرے کا شہار بن گیا اور جو برائی معاشرے کا شہار بن جاتی ہے پھر وہ قابل مضمت ہی نہیں رہا کرتی پھر اس کی جواز میں تو بڑا آسان ہوتا ہے سارے قردے آگے نا تاکی ہو گیا ہے میاں ہوئے یہ اس طرح نرکھ آیا جاتا ہے چال بھئی فہشہ گوخل یہ گوخل جو ہے یہ یہ ایک عمل کی چیز صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ روپائے اپنے لئے آدمی دان کے رکھ لیتا ہے گوخل ایک ذہنیت کا نام پھرانے کریم بڑی گہری نفسیات کی حتاب یہ انسان کی نفسیات کی اشلا کا اور یہ جو اس کے اندر جسے ہم گرائیاں کہتے ہیں جو گناتا ہے وہ نفسیاتی امراض ہوتے ہیں یہی علاج ہے اس کے ہاتھ شفاہ و لباس اس قدور اس لئے وقیتا ہے فی قلوبہ ہم مرازم کہتا ہے نفسیاتی امراض ہیں سائیکولاجیکل کمپلیکسز جو پیدا ہوتے ہیں یہ جتنی بھی آپ یہ اس قسم کی برائیاں فصلتے دیکھنے ہیں ان کی بنیاد تو یہ ہوتی ہے اس کا علاج نفسیاتی تبدیلی ہے یہ جسے آپ قانون کی روح سے جرائم کی سزا کہتے ہیں یہ تو ایک سٹھنل کیسز کے لیے ہوتی ہیں نفسیاتی کتاب بخل ایک نفسیاتی بیماری میں اگلے ہی دین ایک بات بڑے سائیکولوجسٹ کی کتاب پر رہا تھا بڑی عجیب چیزیں کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک تھا اگر اس مقام کا اٹھے مقام کا کوئی شخص آج ان کے سامنے قرآن کی ان کیزوں کو پیش کر دے پوچھے نہیں کہ وہ وجد میں آکے کیا کیا نہ کیا ہوتے ہیں اس نے یہ کہا ہے جسے آپ یہ بخل کہتے ہیں حوث کہتے ہیں روپیہ کے سمیٹھے چلے جانا سمیٹھے چلے جانا سمیٹھے چلے جانا اور کہیں جا کے اس کی انتہائی نہ ہونا یہ الفاظ ہے اس کے مرتے دھن تک یہ کرتے چلے جانا اس کے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں وہ اتنا مال و دولت اتنی جائے بات اس کو کچھ نہیں دھو رہی اس کے حصے میں تو وہی دو روپیاں آتی ہیں بلکہ میں نے تو دیکھا یہ ہے یہ جتنے بھی زیادہ سرمایہ دار ہوتے ہیں تمبقتوں کے حصے میں دو روپیاں بھی نہیں آتی وہ جو قارون سے کہا تھا اس کی قوم میں کہ ایک دنبق کا آخرت تو توری بگری ہے اس دنیا میں جو نصیب ہوتا ہے اس کو تو فراموشنہ کر وہ بڑی عزید بات تھی اور بھائیوں کے کس سے یوں ہی مشہور نہیں ہے جس میں بھی یہ حوث سادہ ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے آپ پہ بھی یہ چیز ذلتیں اپنے آپ پہ تاری کر دیتا ہے نہ کام کا پہننا نہ کام کا کھانا نہ کوئی اور کسی کسی کی سہورت کی تیز کچھ نہیں جمع کرتا جالا جاتا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے ایک فکر ہے اس وہ کہتا ہے یہ ہے کہ یہ کمپلیکٹ وہ تو میں اور بات ہوں یہ کس طرح پیدا ہوتے ہیں کیوں پیدا ہوتے ہیں وہ کہتا ہے عزیز آنمان لفظ اس کا غور سے سنیے جا وہ کہتا ہے کہ اس کے اپنے سیلس کے اندر ایک ویکم ہوتا ہے کریئیٹ ہوا ہوا خلا زیادہ ہوتا ہے اس کی نفسیات کے اندر اس کی سائکے کے اندر خلا وہ اس خلا کو بھرنے کی ناکام پوشش کرتا ہے وہ خلا ان چیزوں سے بھرتا نہیں ہے اور وہ فرم میں آیا ہوا یہی کچھ کرتا چلا جاتا ہے وہ خلا تو اس طرح سے نہیں بھر سکتا دیکھتا ہے یہ نہیں کہ کوئی ضروریات اس کی رکی ہوئی ہوتی یہ تو فیزیکل وانٹس ہیں فیزیکل مساکتی ہیں ضروریات ہے زندگی ہیں بھوک ضرورت ہے ایک دو رہتی نہیں چار کھالے گا اس کے بعد سوال ہی نہیں ہے ان کے پاس میں چھتی ساتھ میں ہی ہی بھی کھاتا چلا جائے کھائے گا تو اس کے بعد بھئی آؤ کھانا کھانا کھائے میں تھوڑا سا کھاؤ میں بالکل سیر ہو کے کھایا لیکن جن کے اندر کے اندر ایک ریکن ہوتا ہے جو اس کو بھرنا چاہتے ہیں اس طرح سے چلا جا رہا ہے سلسلہ کیوں ہی کچھ کرتے تھے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے میں کیوں کر رہا ہوں جو ہے جسے آپ جھوٹی پیاس کہتے ہیں وہ پانی کی کمی کی پیاس نہیں ہوتی اسی طرح سے ایک جھوٹی عزت ہوتی ہے عزت العسم اسی طرح سے یہ بخل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ویکنم ان سیلف ہوتا ہے سائکولوجکل ڈیزیز ہے اور یہ لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ اس کو بھرا جائے گا زیادہ سے زیادہ دولت سمیتا ہے اس سے نہیں بھرا جا سکتا حتیٰ زورتم المقادر وہ یہ کہتا ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک وہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اس عزاب میں کم ہی نہیں آتی ویکنم ان دیر اون سل یہ ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ وہ رکھتا ہے ان الفہشائے والمنکر عام ترجمہ تو منکر کا ہوتا ہے کہ قابل نفرت کیزیں جنہیں معاشرہ اسلامی معاشرہ اسلامی معاشرہ اسلامی نائز نہ کرے ٹھیک ہے قانون کی اسطلاح میں یہی تیرے آئیں گی لیکن عربوں کی زبان میں یہ کیا بات ہے ان کے زبان کی قرآن کے انتخاب میں منکر کہتے ہیں غلط کام کی تعیید میں اقل فریدکار جو ہیلہ جنہیہ پیدا کرتی ہے جسٹیفیکیٹلی ریزن پیدا کرتی ہے بادل کی تعیید میں اسے کہتے ہیں منکر کہتا ہے کہ وہ روکتا ہے پہلے تو بنیادی طور پر روکتا ہے کہ سلف میں ویکم نہ کسی کے تیادہ ہونا چاہے یہ ویکم عزیز آنِ من بھرتا ہے عالم گیر محبت سے ہم درگی کے جذبات سے دولت سے نہیں بھرتا قرآن نے جو کہا یوپی مالا یا تذکہ وہ دیئے جلا جاتا ہے تاکہ اس کے سلف کی پرورش ہوتی کیلئے جائے زیتم اس سے بھرتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کو روکتا ہے وہ اور اس کے بعد پاچھا اس زیتم کو پر کرنے کی جو غلط تدابیر ہیں یہ یہ بے کچھ نہیں ہوتا اس سے بات کیجئے تو ہزارہ دلیلوں اس کے لئے دے دے گا کہ یہ سارا کچھ جو لگایا جا رہا ہے اتنے اتنے بڑے کارسان ہیں یہ سارا کچھ یہ میں یہاں کہیں آسٹریلیا میں لگا رہا ہوں کسی ملک کی اندر لگا رہا ہوں کسی ملک کے لیے ہیں کسی قوم کے لیے ہیں دا سہزار مزدور روڑ کام کرتا ہے ساکھ پچاس سہزار پندنگا پیٹ ملتا ہے یہ منکر ٹھیک ہے تم نے سونے سے پہلے اتمنان کر لیا تھا کہ جتنا ایک مزدور کو دیتے ہو اس میں اس کا اور اس کے بال بچوں کا پیٹ مرتا ہے کسی ہو ان کے تقاضیوں کا تو کوئی انتہائی نہیں دے جڑے جو یہ اور مانتے کرے جائیں یہ ہیں وہ دلائل جو وہ اس کے لیے دیتا یہ انتہائی اس لیے نہیں ہے کہ وہ تفاوت دیکھتے ہیں تم میں اور اپنے آپ میں وہ دیکھتے ہیں کہ تم بھی اپنی ضرورتوں کے مطابق نہیں رکھ لہے اس بناتے غیر شعوری طور تو ان کے بھی ضرور تو تم جسے کہتے ہو پوری کر دیتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ تم کو ان سے ضرور سے پوری کرنا کے لیے دیتے چلے جاتے ہو تم بھی تو جتنا کچھ مل سکتا ہے سمیٹتے ہو نا ہم کیوں نہ سمیٹیں دیکھا فساد سے فساد کیسے کریئٹ ہوتا چلا جاتا قرآن جس جنت کا نقشہ پیش کرتا ہے غیر آنے من عجیب تھی میار کے اعتبار سے دیکھئے تو اس بار میں کسرہ کا جو محال تھا دنیا میں بلند ترین میار تھا اکائشوں کا تدائشوں کا عرائشوں کا جب یہ فتح کیا ہے مدائل حضرت عمر ساروخ رضی اللہ تعالیٰنہ کے اہد میں حضرت صاحب بن وقات رضی اللہ تعالیٰنہ کے ہاتھیں تو یہ کسرا جو تھا یہ بادشاہ یہ فترو جو تھا یہ تو آگے آگے بھاگے جا رہے تھے بھیڑوں بکریوں کی طرح پسر عدیت جو کہا تھا اس کو چھوڑا جا کے انہوں نے جو اسے دیکھا ہے محال تو اتنا سا تو نہیں وہ تو تھا نا یہ تو ہمارے ہاتھ کے بھی یہ جو پہلے سیزا ان کے ساتھ اتنا کچھ ہوتا ہے تو وہ جو پتہ نہیں ایک شہر بستا ہوگا وہاں جو کچھ دیکھا ہے اس کا خط لکھا انہوں نے باب خلافت میں کہ کیا کچھ دیکھا کیا بات تھیں لوگوں قرآن کریم میں جنت کے مطلق جو مقشن چھینچا گیا ہے حریر و اطلس کے پردے قرآن کے یہ الفاظ ہیں حریر و اطلس کے پردے آلہ درجے کے کالیم سوفِ بلانسری چاندی اور سونے کے برسند بلاری کٹل موٹیوں کے اور جواہرات کی فیورات لبے جو زشکی ہوئی نردی دودھ اور شہر کی لدیاں پرابانیاں میووں سے لدے ہوئے جھپتے ہوئے درخت کے ہارے کی چھولی میں آکے پڑے وہاں تک پہنچنے کی بھی کوئی اتنا کرنی پڑے ضامت نہ کرنی پڑے لحمِ تیوز بہترین فرندوں کا گوشت یہ سارا کچھ ہے نا قرآن کے اندر انہوں نے یہ ساری آیات لکھ کے اور کہا کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ جب ہم اندر گئے ہیں تو یہ ساتھ کچھ ہمارے ساتھ میں جواب اس کا یہ تھا کہ ساتھ اگلا بھی کوئی حصہ حصہ ہے نا ساتھ اور وہ حصہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو تھا جنت میں کسی ایک قبقے کے لیے نہیں سارے اہل جنت کے لیے یقنا تھا اس لیے یہ بھی تم نے کر لیا اس نے زیادہ دیا کہ میں نے یہ بھی کر لیا ہے میرے ستاری کو بھی وہی کچھ کھانے کو ملتا ہے جو ساتھ کو ملتا ہے آپ نے کہا کہ یہ ہے جنر یہ تھا وہ نظام آپ کھانے نہیں عزیز آنے من غیروں کی لکھی ہوئی تاریخیں ہیں یہ تھا ان کے سامنے پاشا کو مٹانے کا منکر کو مٹانے کا قریب کیوں ساتھ یہ ہے اگلا فکر قرآن کی یہ تیز کہ یہ جتنا کچھ ہم نے جنایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ڈال روٹی سب کو یقصہ طور پر ملتی جائے اس کا نام مسابات رکھا جائے یہ جو اس قسم کی مسابات ہے یہ تو لکپت توٹ لکپت رائے کی جیل کے اندر ملتی ہے آپ اور اب اس دور میں تو وہاں ہی تم کہا تھا جو کلاسز بنی ہوئی ہیں یعنی وہاں باہر ہے ہمیر آدمی بھی چوری کرتا ہے غریب بھی چوری کرتا ہے چوری کے جرم میں یقصہ صدا ملتی ہے وہ اندر جاتا ہے تو وہاں وہاں اس کو ایک کلاسز بن رہی ہوتی ہے اس سے وہاں بھی سی ملتی ہے مرے تو مارے شاہ مدع دونے چور اوہ خورا بڑا چور کی عزیز آل امان کا بھی اس پر بھی آپ نے غور کیا کہ جہنم میں کوئی کلاسز نہیں قرار نہیں بتائی مجرم مجرم ہے کلاسز کیا اور جنت کی جتنی مومہ ہیں اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ فلاہ تبقے کو ملے گی اور فلاہ تبقے کوئی ڈال روٹی صرف ملے گی اگر اٹھا ڈال روٹی سے ہوتی ہے سب کو ڈال روٹی ملے گی سب کو وہ ملے گی اور ڈال روٹی ہی نیارِ کبرا نہیں ہوگا نیارِ کبرا وہ ہوگا جب جنت کا بتایا قرآن میں پردے بھی عریروں جس اطلق میں ہوں گے ٹھیک ہے کون اس کو حرام کرا جاتا ہے قرآن کہتا ہے لیکن حرام یہ اس وقت ہو جاتے ہیں کہ جب ایک دب گئے تو یہ ملے گا اور دوسرے کوئی تاک بھی نہ ملے فردی کی اندر پھر وہ عریروں اطلق آرام ہو جاتا ہے حریظ آل روٹی یہ تھے اس کے آرام ہونے کی وجہ سکتہ تو بھلا بھی آگیا یہ ہے منکر جسٹیفیکیٹری ریزنگ اطلق ہی روٹی حیلہ کارکہ تو کیا ہے جس بات کے لیے کہیے وہ سعود دلیلیں آپ کو بہم پنگیا دے والباغی روٹا کس چیز سے ہے حدود سے تجاوز نہیں کرنا یہ تیزے تمہارے سامنے بیان کرتا مسیحہ سے تم کرتا ہے تاکہ تم اصل حقیقت کو ہر وقت سامنے رکھو کیا اصل حقیقت تھی جو بھی زندگی کی نعمہ ہیں ہماری یا کسی انسان کی ذاتی ملکیت نہیں ہیں وہ غراء کی ملکیت ہیں اور نہ انسان کی ربودیت کے لیے کھلی ہوئی رہنی چاہیے وہ جنت اسی دنیا کی جنت نہیں ہے آفرت کی جنت اسی دنیا کے اندر اس جنت سے مکتب یہ قائم ہوگا اور جس کی جنت اس دنیا میں قائم ہوگی وہی اخری جنت کا بھی مستحف ہوگا یہاں کا اندہ تو وہاں کا بھی اندہی ہوگا سورہ اللہل کی آیت نظر تک ہم آگئے یہ جو کہا تھا کہ خدا یہ یہ کرنے کا حکم دیتا ہے یعنی اس معاشرے میں اس نظام اسلامی میں یہ یہ ہوگا دو تین چیزیں ابھی ہمارے سامنے آئیں ہیں اس کی باقی چیزیں جو ہیں یہ اگلی آیت میں آئیں گی وقت کیوں کے ہوگیا ہے اس لیے ہم آئندہ ایک آنوے آیت سے نائنٹی وان سے آئندہ دست میں لیں گے ربنا تقدم اللہ انتا خانتا سامنے والدین بہترین موسیقی موسیقی